بسم اللہ الرحمن الرحیم باب ما یقول اذا دخل الخلاء وبهی قال حدثنا قطیبت قال وحناد قال اخبرنا وقیع عن شعبت عن عبدالعزیز بن سوہیب عن عناس بن مالک نذی اللہ تعالی عنہ قال کہانا النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا دخل الخلاء قال اللہم انی اعوذ بکا قال شعبت وقد قال مرة اخرى اعوذ باللہ بن الخبس والخبیس ابل خبس والخبائس وفی الباب ان علی وزید بن ارقم وجابر وابن مسعود نذی اللہ عنہم قال ابو عیسی حدیث انس اصحو شيء في هذا الباب واحسن وحدیث زید بن ارقم في اسناده اجتراب رواه هشام الدستوائی وصعید بن ابي عروبت عن قتادة وقال سعید عن القاسم بن عوف الشیبانی عن زید بن ارقم وقال هشام ان قتادة عن زید بن ارقم ورواه شعبت ومعمر ان قتادة عن النظر بن انس وقال شعبت عن زید بن ارقم وقال معمر ان النظر بن انس ان ابيه قال ابو عیسی سألت محمد ان هذا فقال يحتمل أن يكون قتادت روا عنهما جميع و بهی قال حدثنا احمد بن عبدالزبی قال حدثنا حمد بن زید عبدالعزیز بن سوحیب عناس بن مالک نضی اللہ عنہ أن النبی صلی اللہ علیہ وسلم كان اذا دخل الخلاء قال اللہم انی اعوذ بکا من الخبس والخبائس هذا حدیث حسن صحیح باب ما يقولو اذا دخل الخلاء جب بیت الخلاء میں داخل ہو تو کیا کہے خبس جمع خبیس کی اور خبائس جمع خبیستن کی یعنی مذکر اور مؤنس خبیست کی جمع خبس مذکر اور خبیستن کی جمع خبائس مؤنس یعنی مذکر شیعتین اور مؤنس شیعتین خبس اور خبائس اور اگر خبس بھی سکونی لیا پڑھیں گے تو وہ مذدر ہے یعنی فساد، گندگی، شر کے سب مراد ہوں گے خبس جب سکون را کے سکون کے ساتھ پڑھیں گے سنت میں حدیث شریف میں یہ آیا ہے حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ آپ جب بیت الخلا میں داخل ہوتے تو یہ پڑھتے کہ اللہم انی عوض بکا من الخبوس والخبائس امام تلویزی رحمت العلی نے وقد قال مرتاً اخری سے یہ بیان فرمایا ہے کہ یہ شک راوی ہے یہ شک ایسا ہے جس میں مضمون کو پر کوئی اثر نہیں پڑتا ہے مگر دوسرے شک راوی میں فرق ہوگا حضرت علامہ کشمیری رحمت العلی نے فرمایا رون کی راہ یہ ہے کہ یہ شک راوی نہیں ہے بلکہ اس کا وہم ہے وجہ اس کی یہ ہے کہ حدیث شریف میں خبوس ہی لفظ صحیح ہے جیسا کہ ابو دعوش شریف میں یہ روایت ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انہا دیل حشوش محتضرتن یعنی یہ جو گندگیاں ہیں گندگی کی جگہ ہیں یہ سب میں شیاتین رہتے ہیں بستے ہیں شیطان یہاں گھر کرتے ہیں تو اس کو اگر دیکھا جائے غور کیا جائے تو اللہمہ انی اعود بکا من الخبسی کے جگہ خبوسی اسہ ہے اور بہتر معلوم ہوتا ہے اس لئے کہ یہ مذکر شیاتین اور مونس شیاتین کی باتیں یہاں ہیں یہاں گندگی سے پناہ چاہنے کی کوئی بات نہیں ہے من الخبسی اگر پڑھا جائے تو وہاں گندگی شر فساد وغیرہ مانا مراد ہیں مگر یہ چیز یہاں مناسب نہیں معلوم ہوتی ہے ابو دعود شریف کے اس روایت سے تو پتا چلا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیت الخلا میں داخل ہوتے مگر یہاں ایک چیز سمجھ لینی چاہیے بیت الخلا میں داخل ہوتے یہ ہے مگر دوسری روایت اسی تیمیزی شریف میں جو دوسری حدیث شریف امام نے لائی ہے اس میں کان ایزا ارادت دخولہ کا لفظ آیا ہے یعنی جب آپ بیت الخلا جانے کا ارادہ فرماتے تو پتا چلا کہ یہ دعا بیت الخلا میں داخل ہونے سے پہلے پڑھنے کی نہیں ہے بلکہ بیت الخلا میں داخل ہونے سے پتا چلا کہ یہ دعا بیت الخلا میں داخل ہونے کے بعد پڑھنے کی نہیں ہے بلکہ بیت الخلا میں داخل ہونے سے پہلے یہ دعا پڑھنی ہے یہ ذکر ہے بیت الخلا میں اندر داخل ہونے سے پہلے یہ دعا پڑھ لینی چاہیے اگر کوئی شخص نہیں پڑھ سکا داخل ہو گیا تو اب اس کو دل میں پڑھ لینا چاہیے زبان سے نہیں پھر بھی احناف نے اس میں تفصیل کی ہے زبان سے پڑھنے کی ایک صورت ہے اندر جانے کے بعد اگر گندگی نہیں ہے تو زبان سے پڑھنے کی گنجائش ہے اور اگر گندگی ہے تو پھر زبان سے مت پڑھے دل سے پڑھے لیکن حضرت امام مالک رحمت اللہ علیہ کی نزدیک اندر جانے کے بعد دل سے پڑھنا نہیں ہے بلکہ گندگی ہو یا گندگی نہ ہو ہر حال میں ان کے یہاں زبان سے پڑھی جا سکتی ہے لیکن احناف کے نزدیک ہمارے نزدیک یہ تفصیل ہے کہ گندگی اگر ہے تو دل میں پڑھ لے اور گندگی نہیں ہے تو زبان سے پڑھ سکتا ہے اور اگر کوئی شخص اندر داخل ہونے کے بعد بھی دعا پڑھنا بھول گیا اور اس کو یاد نہیں آیا تو اس صورت میں جب تک برہنہ نہیں ہوا ہے تو اس کے پہلے وہ پڑھ سکتا ہے تفصیل وہی ہے پتا چلا کہ یہ دعا ایک اکسیر ہے دیکھا گیا ہے تجربے کے ذریعے کہ جس شخص کو یہ ملازمت ہے یعنی وہ اپنے پر لازم پکڑ لیا ہے اس کی یہ عادت بن گئی ہے کہ بیت الخلا جانے سے پہلے یہ دعا پڑھ لیتا ہے تو اکثر و بیشتر دیکھا گیا ہے کہ اسے کوئی جن کا شیعتین کا یا کوئی اور چیزوں کا اثر اس میں نہیں ہوگا عام طور سے عورتوں کو ان کے حملے بہت زیادہ ہوا کرتے ہیں چونکہ عورتیں اس کی پابندی نہیں کرتی ہیں بیشتر عورتیں اس سے خالی ہیں کہ وہ بغیر دعا کے بیت الخلا میں داخل ہو جاتی ہیں تو آدمی کو اس کی کوشش کرنی چاہیے اور اس کو اپنا پابند ہونا چاہیے اور اپنے روٹین میں اس کو شامل کرنا چاہیے کہ جب جب بھی اس کو تقاضہ ہو قضائے حاجت ہو تو وہاں ضرور یہ دعا پڑھ لینی چاہیے اس دعا میں بزرگان دین نے یہ بھی بتایا ہے کہ کوئی تکلیف دے چیز بھی اگر وہاں ہوگی تو اس دعا کی برکت سے وہ اسے تکلیف نہیں پہنچا سکتی ہے یہ آزمایا ہوا ہے اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم اس دعا کو پابندی سے پڑھیں اس حدیث سے دو باتیں سمجھ میں آتی ہیں ایک چیز یہ سمجھ میں آئے گئی کہ گندگی کی جگہوں میں شیعتین رہتے ہیں مذکر بھی رہتے ہیں اور موننس بھی رہتے ہیں جیسا کہ یہ دعا جو ہے اور ابودعو شریف کی وہ روایت بھی اس کے اوپر دلالت کرتی ہے کہ یہ جگہ یعنی گندگی کی جگہ جو ہے شیعتین کا ٹھکانہ ہے شیعتین وہاں رہتے ہیں لہٰذا گھر میں گندگی نہیں رکھنے دینی چاہیے اور حتیل امکان اس کی کوشش ہونی چاہیے کہ گھروں میں صفائی کا خیال کیا جائے اور گھر میں گندگی کو نہیں رہنا چاہیے اس کے لئے ایک الگ جگہ منتخب کیا جائے اور پھر وہاں سے اس کو ہٹانے کا انتظام کیا جائے گندگی زیادہ ہوگی تو شیعتین بسیں گے اور گھر والوں کو تمبیح یہ کرنا چاہیے اس لئے کہ یہ دعا جو ہے ایک ہتھیار ہے مومن کی ہتھیار ہے جہاں گندگی ہو وہاں یہ دعا پڑھنی چاہیے ورنہ جنات جو ہے حملہ کریں گے لپٹیں گے زیادہ تر عورتوں کو دوسری چیز اس حدیث شریف سے یہ سمجھ میں آئی آئی کے گھر میں جہرن قرآن کی تلاوت کرنا سرزن جو ہے پڑھا جائے جہرن قرآن کی تلاوت کرنا چاہیے اگر گھر میں یہ مردوں کے لئے ہے جہرن اگر تلاوت کریں گے تو شیعتین کے شروع سے اور ان کے جو ہے تکلیف دینے سے ان کے فتنوں سے آدمی بچ جائے گا سرزن قرآن شریف پڑھنے سے شیعتین کے شر سے وہ جو ہے بچاؤ نہیں ہو سکتا ہے جو مرور شیعتین ہے شیعتین کا جو گزرنا ہوتا ہے امام بخاری رحمت اللہ علی نے بھی اسی مناسبت سے ایک حدیث پیش کی ہے جہاں پر محدثین نے اس سے یہ مترشح کیا ہے نکالا ہے اس حدیث شریف سے کہ اس سے پتا چلا کہ گھروں میں اگر شیعتین کے مرور سے یا ان کے جو ہے فتنوں سے یا ان کی تکلیف چیزوں سے بچنے کا خیال کیا جائے تو اس میں جہرن قرآن شریف کی تلاوت کی جائے خواہ وہ تھوڑی ہو تو وَقَدْ قَالَ مَرْتَن کا مطلب ایک ہے کہ انہوں نے دو مرتبہ یہ حدیث بیان کی ہے ایک مرتبہ ایک کہا اور ایک مرتبہ دوسرا کہا مطلب ہے کہ ایک مرتبہ میں عوض و بکا کہا اور دوسری مرتبہ جب انہوں نے روایت کی ہے تو عوض و بکا کے جگہ میں بِاللہ کا امام تنبیزی رحمت اللہ علیہ نے یہاں دو باتیں ارشاد فرمائی ہیں قَالَ ابو عیسیٰ حدیث و آنس الٰآخری مگر جیسے کہ اس کے پہلے یہ بیان کیا جا چکا ہے کہ یہ حدیث تو صحیح ہے مگر فی نفسی ہی حدیث کیسی ہے اس کا علم نہیں ہو سکتا ہے کیوں نہ اس لئے کہ امام تنبیزی رحمت اللہ علیہ اکثر و بیشتر جیسے کہ اس کے پہلے عرض کیا جا چکا ہے بیان کر چکے ہیں کہ بہت ساری جگہ ایسی ہوتی ہے یہ حدیث فی نفسی ہی تو درست نہیں ہوتی ہے مگر جیسے کہ اس کے پہلے عرض کیا جا چکا ہے اندھوں میں کانہ راجہ تو یہ حدیث فی نفسی ہی حسن اور صحیح ہے یا نہیں ہے اس کا پتہ لگایا جا جانا بہت مشکل ہے امام تلویزی رحمت اللہ نے تو فرمایا ہے کہ حدیث حسن صحیح لیکن آگے ارشاد فرماتے ہیں کہ وفی اسنادی ہی اجتراب اس کے اسناد میں اجتراب ہے اجتراب کی دو قسمیں ہیں ایک ہے سند میں اجتراب وصلن اور وقفن اور ایک ہے مطن میں اجتراب وصلن اور وقفن کا مطلب یہ ہے کہ ایک راوی متصل سند بیان کرتا ہے اور دوسرا راوی اس کو موقوف کر دیتا ہے موقوف سند بیان کرتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک اس کو پہنچاتا نہیں ہے مطن میں اجتراب کی دوسری صورت یہ ہے اجتراب کی دوسری صورت مطن میں ایک تو ہے سند میں اور ایک ہے مطن میں مطن میں اجتراب کے مختلف راویوں سے وہ مختلف مطن روایت کیے گئے ہیں یعنی کوئی ایک معین مطن نہیں ہے تو کوئی راوی کوئی مطن روایت کرتا ہے کوئی راوی دوسرا مطن جو ہے روایت کرتا ہے یہ ہے مطن میں اجتراب مگر یہاں امام تنویزی رحمت اللہ علیہ نے اجتراب کا لفظ فرمایا ہے کہ یہ سند میں اجتراب ہے یہاں اجتراب اس سند میں اجتراب کی صورت یہ ہے کہ یہ سند منقطع ہے اس میں انقطع ہے کیونکہ حضرت قطادہ رضی اللہ تعالی عنہ کا لقاء ثابت نہیں ہے حضرت زہید ابن ارقب سے اس لئے ان کا لقاء صحابہ میں سے صرف حضرت انس سے ہوا ہے صحابہ اکرام میں سے کسی اور سے ان کا لقاء ہوا نہیں سند میں اجتراب کی دوسری صورت یہاں پر ہے حضرت انسعید ابن عروب انقطع دتا انقاسم ابن عوف شہبان انزید ابن ارقب یہ سند بلکل صحیح ہے اور اس میں کوئی اشکال نہیں ہے اس میں کوئی اعتراض نہیں ہے سند میں اجتراب کی تیسر صورت ہے شعب انقطع دتا انن نظر ابن انس انزید ابن ارقب یہ سند بھی صحیح ہے امام تنویزی رحمت اللہ امام بخاری رحمت اللہ کے قول کو بھی نقل فرمایا ہے یعنی اس بات کا احتمال ہے کہ حضرت قطادہ نے دونوں سے روایت کی ہو ان حضرت ابن عوف سے بھی اور نظر ابن انس سے بھی چوتھی صورت سند میں اجتراب کی یہ سند غلط ہے وجہ اس کی یہ ہے کہ سند کے اخیر میں جو انس آیا ہے یہ غلط فرمایا ہے سند کے اخیر میں جو آیا ہے کہ حضرت انس ابن مالک صحابی کا نام آیا ہے اس کے راوی حضرت زائد ابن ارقم ہے لہذا ان چاروں سندوں میں صرف دو سندیں صحیح ہیں اور دو سندیں صحیح نہیں ہیں غلط ہیں تو پتہ چلا کہ امام تنویزی رحمت اللہ نے جو یہاں باب باندھا ہے کہ جب بیت الخلہ میں داخل ہو اس کے پہلے عرض کیا جا چکا جب بیت الخلہ میں جانے کا ارادہ ہو تو یہ دعا ضرور پڑھنی چاہیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ یہ دعا پڑھا کرتے تھے کہ اللہم انی اعوذ بکا اور دوسری روایت کو اگر لیا جائے اعوذ باللہ من الخبوسی والخبائس خبس کی بھی روایت ہے جیسے کہ واضح ہو چکی ہے لیکن یہاں اس کا موقع نہیں ہے اسح اور صحیح ہے کہ یہاں من الخبوسی باقے زمے کے ساتھ ہو جو خبیس کی جمع ہے والخبائس تو کوری دعا یہ ہوئی کہ اللہم انی اعوذ بکا من الخبوسی والخبائس اللہ تعالی ہمیں اس حدیث پر بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے یم اے آر بی دینی معلومہ چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی والے نشان کو ضرور دبائیں تاکہ ہماری ہر نئی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں اور ہماری ہر ویڈیو آپ اپنی چینل میں ڈال سکتے ہیں میز ہمارے ساتھ وارڈسپ پر جڑنے کے لیے آپ اپنا نام اور مکمل ایڈریس کے ساتھ ایڈ لکھ کر میرے وارڈسپ نمبر 8908939343 کو میسیج کریں